امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو جائے جلدی سے کر کے آ جائے اور دیکھئے ہماری ویڈیوز یہ بھی اور نہیں آنے والے سو آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ڈرامہ سیرل کیسی تیری خودغرضی کی کیا ہوا پچھلی ایپیسوڈز میں اور کیا ہوگا آگے اور مرک کو ہوگئی کیا شمشیر سے محبت شمشیر آخر میں مر جائے گا صاحب زادہ دلاور کا کیا ہوگا انجام اور مزید سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ انڈسٹری میں کسی اور بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہی یہ بھی بتائے گا خیر بات کرتے ہیں ڈرامہ سیرل کیسی تیری خودورزی کی جو کی سوپہ ہٹ جا رہا ہے اور لوگ اس ڈرامے کو بہت پسند کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات تو کرداروں کو نبھانے والوں کی ہوتی ہے دانش تیمون جن کی ہر ڈرامہ سوپہ ہٹ جاتا ہے اور دانش تیمون لوگوں کے ہی ہیرو اور پھر جو ہیرون بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بہت پسند کی جاتے ہیں تو کیسی تیری خودورزی اس سال کا سب سے بہترین ڈرامہ ہے جو کہ اچھی خاصی کیا سوپر ہوپر ریٹنگ پر جا رہا ہے اور پچھلے ڈراموں کا ریکار تو رہا ہے اور تقریبا ہر اپسوڈ یوٹیوب پر ٹرینڈنگ پر ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں اس ڈرامے کی اسٹوری سے متعلق مطلب ایک چھوٹا سا ریویو جو پچھلے اپسوڈز میں ہوا اور جو آگے ہوگا کچھ اپنی رائے کا اظہار کری گے اور ایک بات میری لے عادت نہیں کہ جھوٹا آگے فیلم کہ آگے یہ ہونے والا تو آگے یہ ہونے والا جو کیوں معاملات میں یوٹیوبرز بدنامہیں چند ویلز کے لیے جھوٹ فیلاتے ہیں ہم صرف اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور تھوڑے بہت اندازیں لگائیں گے خیر بات کرتے ہیں ڈرامے کی تو کیا ہوگا آگے اسٹوری میں شمشید جو کی پورے کا پورا بدل گیا ہے اس کے بولنے کا انداز کسی بات کرنے کا انداز اور ہر کسی سے محبت کے خلوص کے ساتھ بات کرتا ہے اور مہت کا بھی اچھے سے خیال رکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس نے احساس ندامت کے اس نے کیا کیا اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا مہت کے ساتھ برا کیا بس یہی ندامت اسے سر کھا کے چلنے نہیں دے رہی اور بس شمشیر کی یہی حرکتی اور رائے مہت کو شمشیر کی طرف کھنچ رہا ہے اور اب کیا ہوگا کہ مہت شمشیر کی محبت میں گرفتار ہوج جائے گی اور اس کا ساتھ دینے لگے گی ویسے بھی مہت نے شمشیر سے نبکری کرنے کی اجازت مانگنی ہے کیونکہ ایسے احساس ہو رہا شمشیر کا کہ شمشیر نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا موبائل بیچ دیا اور مہت سے اپنا موبائل دے رہی تھی اور نبکری کر کے وہ شمشیر کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے جیسا کہ مہت نے کہا کہ ہم اب ساتھ رہ رہے ہیں تو منجل کر ہی کی کچھ کرنا ہوگا اور مہت ہر لمحے شمشیر کی طرف بڑھ رہی ہے اور پھر اتنا اچھا دوست شاہ میر جو کہ شمشیر کی بہت مدد کر رہا ہے اسے سپورٹ کر رہا ہے اسے اپنی بائیٹ دی یہ چیز بہت اچھی لگی اور پھر اس میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دوست اپنے سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں اور پھر دوسری طرف نواب زیادہ دلاور سب حقیقت جانتے ہوئے بھی صرف مہت پر اور مہت کے گھر والوں پر مسئل الزام لگائے جا رہا ہے کیوں ہی یہ شمشیر کو اس کی دوست کی وجہ سے پینسایا ہوا ہے اس کو صرف اپنی دوست پر گھمڈ ہے اور می تو یہی سوچ رہی کہ اس کا انجام کیا ہوگا یہی ہوگا یا تو آخر میں پاگل کر دیا جائے گا یا پھر اسے فالج حوج جائے گا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انجام تو اس کا نہایت ہی برا ہوگا اور پھر جو نواب زیادہ دلاور سوچ رہا کہ جائدہ دور ہر چیز سے شمشیر کو بے دفل کر دے گا تو پھر یہ سب کچھ نہ ہونے پر مہکے سے چھوڑ کر چلی جائے گی اور شمشیر واپس گھر آ جائے گا تو ہر اسی کی یہ غلط فامی بھی دور ہو جائے گی مہک بھی نبکری کرنے لگ جائے گی اور شمشیر کی نبکری میں بھی رکاوٹ آ رہی کہ شمشیر کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام جڑا ہوا اور جو پچھلی ایپیسورز میں ہوا جیسے شمشیر کو انٹرویو پر ظلیل کیا گیا تو بعد میں شمشیر نے جو اس کے ساتھ کی امون پر پانی تھنکا تو بلکل ٹھیک کیا اس شخص کے ساتھ جو ہوا اس کے باپ نے کیا اس میں شمشیر کا کیا خصور صرف یہ کہ وہ دلاور کا بیٹا ہے خیر شمشیر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا ویسے بھی آخر میں جب باپ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا تو شمشیر کو اپنا حصہ تو ملے گا ہی ملے گا بلکہ باپ خود معافی مانگے گا آپ نے کیے پر اور جو لوگ یہ کہہ رہے کہ شمشیر آخری ایپیسورز میں مر جائے گا تو وہ سکرپ پڑھ کے تو نہیں آئے ویسے بھی اسٹوری کو دیکھا جائے تو شمشیر نے جو بھی کیا اس پر وہ شرمندہ ہے ایک انسان ندامت اور پچھتاوے کی آگمی جل رہا ہو اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی اور پھر مہک بھی شمشیر کی محبت میں گرفتار حوج جائے گی جیسے کہ دانش تیمون نے کہا تھا کہ آپ نے ابھی میری دیوانگی دیکھی ہے مہک کی تو ابھی باقی ہے تو میک شمشیر کو معاف کر دے گی اور مہک نے شروع سے اتنی تکالیف برداشت کی اور رحسن کی شادی بھی ندا سے حوج جائے گی تو پھر کیا مہک اکیلی رہ جائے گی جیسے لوگ کہہ رہے کہ شمشیر مر جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا ہاپی اینڈنگ لگتی مجھے آخر میں کیونکہ مہک نے بہت دکھ برداشت کیے اسی لیے اب مہک کو خوشیم بھی تو مینے گی نسو یہ تو آگے جا کے ہی دیکھی بے ہر کوئی اندازے ہی لگاتا اور ویسے بھی سٹوری جس طرف جاتے آگے کیا ہونا تھوڑا بہت اندازہ تو ہوتا بیسے مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ شمشیر آئیش وہ عشرت کی زندگی سے اس طرح کی زندگی گزار رہا اور جو لوگ ہیرو کو کافی کرتے وہ اس سے عبرت پکتے اور شمشیر کی طرح ہوں جیسے لوگوں کو بھی احساس ہوتا کہ ایسا کرنے سے پھر انجام ایسا ہوتا خیر شمشیر دو دن ایسی زندگی گزار کر اسے بھی غریبوں کا مطلب ایسے لوگوں کا بے بسی کا احساس ہو رہا خیر یہ ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہی پھر اگلی اپسوڈز کے ساتھ ساتھ ریویو دینے کی کوشش کرنے گی اور ابھی میل باتی کی اتنی تفصیل سے بات نہیں کی خیر میل کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور مزید معلومات کے لیے جڑے رہیں ہمارے چین سے اور چین سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہبان شکریہ سلام علیکم مجھے کہتے ہیں جی حرام مانی سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل